پیسے کی لالچ اور ہوس نے انسان کو اس قدر اندھا کر دیا کہ وہ زندہ انسانوں کے ساتھ تو فراد کرتے کبھی نہیں ڈرتا تھا اب وہ قبر میں پڑے مردوں کے ساتھ بھی فراد کرنے لگا فیصل آباد میں ایک بدبخت شخص جائداد اپنے نام کرنے کے لیے قبر سے میت کو نکال کر انگوٹھے لگانے پہنچ گیا جسے موقع پر مجود لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے بھی ملزم کا ڈیمارڈ لینے کی بجائے اسے جیل بیج دیا تاکہ وہ کوئی بڑا مجرب بن سکے مزید جانی ہے اسامہ مرزا کی اس رپورٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اٹوزی نیوز پائنٹ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا مضبان اسامہ مرزا اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسی طلح حقائق کے اوپر جس کے اوپر اگر جتنی بھی بات کی جائے جتنا بھی سوچا جائے تو وہ کم ہے سب سے ایک بہت گمبیر قسم کا مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا بنتا جا رہا ہے کہ لوگ زندہ لوگوں کے ساتھ تو فراد کرتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں بخشتے اسی طرح کا ایک واقعہ فیصلہ بات کے علاقہ میں پیش آتا ہے مدینہ ٹون کا یہ علاقہ ہے اس میں ایک ایسا ایک دردناک واقعہ پیش آتا ہے جس میں چند دن پہلے دفنائے گئی میت کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے اس کی قبر کو کھوڑ کے اس کے تھم امپریشن لیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے پراپٹی کو ہتیانے کے لیے یہ سارا ماجرہ کیا ہے کس طرح پیش آئے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے والد صاحب ہوت ہوتے ہیں چند دن پہلے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے کیا کہیں گے اسلام علیکم سر اسلام جی شکریہ خدا وندقہ جی پہلے سب سے اپنا نام بتائی گا اور کیا واقعہ پیش آیا یہ مجھے تھوڑی سی ڈیٹیل پہ تہیے گا میرا نام جی اسلام سی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے والد فا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی دفنا کے آئے ہوتے ہیں کبرستان ٹوڈی آڑے دہ جڑا سوہا ہے نا جی وہ دے اتھے کبرستان ہے ٹھیک ہو اچھا انہوں دفنا کے آئے ہیں مثلا ایک رات لنگی ہے دوسری رات وہ دی کبر نا سینٹر کے پھولی گئی ہے صحیح سینٹر جو پھول کے دے وہ دا سلیڈ آنا توڑ 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 کے بار سوٹی کفر بھی تو کھچکے مثلا بار سوٹیا ہے صحیح پھر اس تو بعد انہیں نا کوئی ہاتھ بار نکال کے پھر انگوٹھا لگایا ہے صحیح انگوٹھا لاغے پھر انہیں بلیڈ دے نالنا انگوٹھا اڑا وہ تو چھلے دیتا ہے ٹھیک ہے اس تو بعد پھر سانوں دسی ہے لوگاں نے آنا بھی تیارے بابے دینا کبر جڑی ہو پھولی صحیح توڑی ہوتے پہنچے ہیں سارے پہن پرہ جوڑھ ہوتے پہنچے ہیں تھے وہ تھے پھر فون کی تا وان فائر تھے صحیح صحیح پھر وہ تھے پولس آئی ہے انہیں نا کے موقع دیکھے ڈی ایس پی وغیر آیا تھے انہیں نا کے کہا ہے جی توسی ہسنا کرو بندہ تیارے بیچا صحیح 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 تیارے تیارے لاؤا مسلم بندہ باہر نہیں آگا اچھا اسے ہوں نے کہا ساڑے کو رجسٹری نہیں آگی کہ انہیں رجسٹری بھی تیارے کولی ہونے ہی پھر چھپائی ہی ہے تے زہرہ جنہیں رجسٹری دی جیرے کولا انہیں گوٹھے لوانے ہیں دوسرا بندہ لوانے سا تھا ٹھیک ہے انہیں پھر کے آئے بھی تسینا اس طرح کرو چرچے بڑھو جنہیں جنایا پڑا ہے نا تیارے والا تھا انہیں تیارے نیاں دینا ہے سارے پہن پر کٹھے ہوگے وہ جدہ کٹھے ہو جاؤتے تسی وہ نیاں ایڑا دینا ہے نا پھر وہ یہاں ویڈیو ایڑیا میں نو سنڈ کرنی ہے وہ اسی نیاں دیتا ہے ہسے انہوں نے کہا جی اسی نیاں دیتا ہے وہ دوسرے دن جدہ ہی تفنا کے دوسرے دن پھر کو اٹھ کو بجے نا وہ بندہ پھر آیا انہیں موہ آلے سیڈ تو پٹ لیا وہ تو موہ ننگا کیتا ہے آیا چی تو وہ تو ہی انہیں رینڈ تے بیلچا لیا موہ ننگا کیتا ہے اٹھ لیا کہ پہ گیا پھر انہیں دون انہوں نے پھڑیا پھر وہ دنوں پریوں وار آگئی ہے انہوں نے پھر تسلی کیتی انہوں پھڑ لیا بان بن کے تو انہوں نے پھٹھا لیا مڑ کے سانوں پھون گیتا پھر آئے بابے دی پھر آئی قبر پھولی بندہ پھڑ لیا تھا تسیج فوری پہنچو از ہی اتھے گئے ہیں بندہ نے پھڑیا ایسا جنوں پھون گیتا ہے ایسا جو آگیا کافی دیر بعد ایسا جو مدینہ ٹھو مدینہ ٹھوڑ لیا وہ کہنے دا جی بندہ نے لیا ہونا نال تسانوں کے انہوں نے کبر باندھکار دو ایسا جنوں پھڑ کے آگئے ہیں مڑ کے سانوں وہ تھے بلان دے رہنے تھانے آج جاو جی افلانی شاہ دو آج جاو جی افلانی شاہ دو وہ پھر اسی ہونا بندہ ہونا نے ٹوڑتا جلے ہونا کرمان نمو انہوں نے لیا ہے کوئی نہیں اس سے چیز پوچھنے کی کوشی کس نے بیجا کیوں بیجا کچھ نہیں پوچھا پولیس نے